موسیقی ہائی فرنڈز میں ہوں اس کے اور ٹیکنو سینس میں آپ سب کا سواگت ہے فرنڈز آج کے جو ویڈیو ہے یہ ایک چولی ایک ٹاور سپیکر کے بارے میں یہ ٹاور سپیکر باکس کا ٹائیمنیشن کیا ہے یعنی یہ ہائٹ کیا ہے وائٹ کیا ہے ڈیپت کیا ہے اس پہ کون سا سپیکر یوز کیا گیا ہے کون سا کروش آور یوز کرنے چاہیے کون سا ٹویٹر ہے میڈ رینج کیا ہے فول رینج کیا ہے اور کتنے ایم ایم کا ایم ڈی ایف یوز کرنا چاہیے تب جا کے آپ کو ویسٹ کوالیٹی ساؤنڈ ملے گا یعنی ٹوٹال گائیڈ ایک ویڈیو ہے جو ٹاور سپیکر کے بارے میں ہے آپ کیسے ٹاور سپیکر بنا سکتے ہیں یہ اس ویڈیو پہ ایکسپلین کیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ یہ دو ٹاور سپیکر کا آخر میں ہم ساؤنڈ ٹیسٹ کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہے بہت سارا نولیج ملنے والے ہیں آپ کو ٹاور سپیکر کے بارے میں تو پلیج دھیل سے دیکھئے گا اور چانل کو ضرور سسکرائب بھی کر لیجئے گا کیونکہ اسی پرکار کا بہت سارا ویڈیو میرے چینل پر آلریڈی پوسٹ ہو چکا ہے تو فرنس چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرنس دیکھئے یہ جو ٹاور سپیکر ہے یہ 18mm MDA بورڈ یوج کیا گیا ہے اس پہ کوئی بھی پلائی کا یوج نہیں کیا گیا ہے اور آپ جب بھی کوئی سپیکر باکس بنائیں کبھی بھی پلائی سے یا اوڈ سے مد بنائیے گا آپ ہمیشہ کوشش کیجئے گا MDA بورڈ یوج کرنے کی وہ ہی 18mm کی تو یہ ہوا فاسٹ بات ہے 18mm کے MDA اس پہ یوج ہوا ہے اب چلیے بات کرتے ہیں یہ دو ٹاور سپیکر کا ڈائمنشن کے بارے میں اس کا ٹوٹال ہائٹ نیچے سے اوپر تک 48 inch ہے وائٹ اس کا یعنی سامنے سے لیفٹ رائٹ کی اور یہ ہے 11 inch اور depth یعنی پیچھے چوڑائی اس کا 13 inch یہ ہے اس کا dimension اور یہاں پہ جو سپیکر یوج کیا گیا یہاں پہ جو سپیکر ہے سروی سویٹون برانڈ کا ہے اور یہاں پہ اس پہ ایک سارکیٹ ووڈ بھی یوج کیا گیا ہے جو اندر ہے یعنی الگ سے اس کو کوئی amplifier نہیں لگے گا سائیڈ سا ہی آپ اس کو چلا سکتے ہیں اس پرکر کی ٹاور اوپر ٹویٹر یوج کیا گیا ہے یہ 60 وٹ کا ہے اور یہاں پہ 40 وٹ کا فول رینج سپیکر یوج کیا گیا ہے یہاں پہ دیکھئے کون والا یہ middle میں اور نیچے یہاں پہ دو 8 inch 80 وٹ کا اوپر یوج کیا گیا ہے سویٹون برانڈ کا یہاں پہ سبھی سپیکر سویٹون برانڈ کا ہے اور اوپر رائیڈ میں ایک پیجو ٹویٹر یوج کیا گیا ہے حالانکہ پیجو ٹویٹر یہاں پہ یوج نہیں کرے تو ہی بیسٹ ہوگا اور فرنس یہ جو ٹاور سپیکر بنایا ہے میرا ہی ایک سبسکرائیبر جس کا نام ہے آکاس مونڈول کولکاتا ویسٹ بنگول سے صرف میں نے ان کو یہ ٹاور سپیکر کا ڈیجائن دیا تھا کون سا سپیکر اس پہ یوج کرنا چاہیے کیسے کنیکشن ہوگا اس پہ میں نے ان کی مادد کیا تھا اور میں ہمیشہ ہی بہت سرے لوگوں کو مادد کرتا ہوں ڈیجائن بھی فری میں دیتا ہوں ڈیجائن کے لیے کسی سے ایک پیسہ بھی میں نے آج تک نہیں لیا ہوں میرے چینل صرف انفرمیشن کے لیے ہے اور لوگوں کی help کے لیے ہے اور یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے یہ جو دو اوفر ہے ان دو اوفر کو 23 انچ پہ کور کر دیا گیا یعنی الگ اوپر سے ایک پارٹیشن دے دیا گیا جس سے اس کا دائمینشن بیگ سیج کا نہ ہو جائے اب چلیے اس کے اندر کے کنیکشن کے بارے میں تھوڑا انفرموشن حاصل کرتے ہے یہاں پہ جو دو 8 انچ 80 وٹ کا اوفر کیا گیا ہے سپرکر کی ٹور بنانے کے لیے 8 وٹ سپیکر سب سے بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ جب ان دو سپیکر کو پارلل کنیکشن کریں گے تو یہ 4 وٹ بن جائے اور وٹ بھی سپیکر کا ڈبل ہو جائے گا یہاں پہ 60 sorry 80 plus 80 یعنی 160 وٹ پار چنیل اس کا پاور مان کے اب چلیے گا اور یہاں پہ جو فول رینج ہے 6 انچ یہ اور اوپر جو ٹویٹر ہے ان دو سپیکر کا جو پاور ہے اس کو کبھی بھی جو نیچے اوپر کیا گیا اس کے واتج کے ساتھ ایڈ کر کے ٹوٹال سپیکر بکس کا رمز نکلنے کی اگر آپ کلکولیشن کریں گے تو آپ کلکولیشن رونگ ہو جائے گا کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چنل سپیکر کا رمز اگر مان کے چلے یہاں پہ 160 وٹ مان کے چلنا پڑے گا کیونکہ اوپر جو بھی 60 وٹ کا ٹویٹر ہو یا 40 وٹ کا جو اگر آپ ایڈ کرتے ہے تو ایک بوکس کا رمز پور نکل کھا آئے گا اگر ایسے کیلکولیشن کریں گے تو 260 وٹ جو بلکل اس بوکس کا 260 وٹ رمز پور نہیں ہوگا اگر آپ اس پہ 260 وٹ کا لوڈ دیں گے تو یہ ٹوار اڑ جائے گا کیوں اڑے گا کیونکہ سپیکر بوکس کا اصلی رمز پور وہی ہوتا ہے جو اُن میں مین بڑے والا جو اوپر یا سپیکر یوز کیا جاتا ہے اس پہ ہی لوڈ کو کیلکولیشن کیا جاتا ہے ٹویٹر کا واتج کو کبھی بھی مین سپیکر کے ساتھ لوڈ کے ساتھ کیلکولیشن مط کیجئے گا تو پھر کیا ہوا یہ ایک بوکس 160 وات کا ہوا تو 160 وات کیلکولیشن کر کے ہی آپ ایمپلیفیر یوز کیجئے گا یعنی آپ 100 وات plus 100 وات سٹیو اگر آپ اس پہ چلاتے ہے 2 SC 5 2 00 یا 7 294 اس پر کر کی ایمپلیفیر کے لیے سب سے بیسٹ ہوگا اب چلیے ایک بات کرتے جو بہت سارے کوششن مجھے کرتے ہیں کہ یہ 8 وات کا دو سپیکر یہاں پہ یوز کیا گیا اوپر 8 وات کا ٹویٹر بھی ہے فول ڈینج بھی ہے تو یہ سپیکر ووکس کا اومز کتنا ہوگا ریمیس تو آپ نے بتا دیا تو فرنس یہاں پہ دیکھئے یہ سپیکر ووکس کا جو اومز ہوگا وہ فور اومز ہوگا کیونکہ 8 پلس 8 پرالل کر کے فور اومز بنا ہے اور فور اومز جو بھی میڈ رنج اور فول رنج یا ٹویٹر یوز کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ اوپر سے ڈائریک کنیکٹ نہیں ہے اس پہ کروس ور نیٹ ور کی یوز کیا گیا ہے جن میں کروس ور نیٹ ور رہتا ہے کیا پاسیٹر رہتا ہے اس کے وجہ سے ڈائریک اوپر نیٹ ورک یوز کرنا پڑے گا تب جا کے یہ دو اوپر کے لیے بیسٹ ہوگا تو فرنس چلیے اب آخر میں یہ دو ٹاور سپکر کا ہم ساؤنٹ ٹیسٹ چھوڑ رہے ہیں اور آپ سب کو یہ ٹاور سپکر کا ڈیجائن کیسا لگا فینس سنگ کیسا لگا اور ساؤنٹ ٹیسٹ کے بارے میں بھی آپ کو کیسا لگا اپنا رائی کون امک سے جرور چھوڑیے گا اور ساتھی ساتھ چنل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تینک کیوں موسیقی